معصوم ارندرہ اور اس کی سنگ دل دادی کی ناقابل یقین اور غمناک داستان گیبریل گارسیا مارکیز انگریزی سے ترجمہ راشد مفتی جب اس کی بدبختی کی ہوائیں چلنی شروع ہوئی تو ارندرہ اپنی دادی کو نہلا رہی تھی سہرہ کی تنہائی میں گم سفید کانکریٹ کی وسیحہ ویلی پہلے ہی جھکر میں بنیادوں تک ہل گئی تھی لیکن ارندرہ اور اس کی دادی سہرہ کے فطری خطرات کی عادی تھی سو انہوں نے غسل خانے میں جو مورو کی تصویروں اور رومی ہماموں کی بچکانہ پچھی کاری سے مزین تھا ہوا کے شدت پر مشکل ہی سے توجہ دی اوریاں اور بھاری بھرکم دادی سنگ مرمر کے ٹب میں ایک خوبصورت سفید ویل کی طرح لگ رہی تھی پوتی ابھی ابھی پندروی سال میں لگی تھی اس کا چہرہ پش مرداؤں اور ہڈیاں نرم تھی وہ اپنی دادی کو اس جزرسی کے ساتھ نہلا رہی تھی جس میں مقدس پابندی کا سانسور تھا غسل کے پانی میں بوٹیاں اور خوشبودار پتیاں اُبالی گئی تھی اور مؤخر الزکر اس کی موٹی کمر گھنے دھات رنگ بالوں اور طاقت فرشانوں سے چمٹی ہوئی تھی جو اس بیرہمی سے گدے ہوئے تھے کہ ملاہ بھی دیکھتے تو شرما جاتے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خط کا انتظار ہے دادی نے کہا اریندرا جو صرف اس وقت بولتی تھی جب بولنا ناغذیر ہو پوچھا خواب میں دن کون سا تھا جمعی رات تب تو یہ بری خبر والا خط تھا اریندرا نے کہا لیکن یہ کبھی آئے گا نہیں جب وہ اپنی دادی کو نہلا چکی تو اسے خوابگاہ میں لے گئی دادی اتنی فربا تھی کہ صرف اپنی پوتی کے شانے پر جھک کر یا لاتھی کے سہارے جو کسی پادری کے احساسے مشابہ تھی چل سکتی تھی لیکن اس کی دشوار ترین کوششوں میں بھی ایک کوہنا شکوہ کی طاقت آیا تھی خوابگاہ میں جسے باقی سارے گھر کی طرح بہت زیادہ اور کسی حد تک جنونی ذوق سے سجایا گیا تھا اریندرا کو اپنی دادی کی مشادگی کے لیے مزید دو گھنٹے درکار تھے اس نے دادی کے بالوں کی ایک ایک لٹ کو سلجھایا خوشبو لگائی کنگھی کی اسے پھول دار لباس پہنایا شہرے پر پاورڈر اور ہونٹوں پر چمکدار لبسٹک لگائی گالوں کو روش اور پلکوں کو افشا سے آراستہ کیا اور اس کے ناخنوں پر سی پی کے رنگ کی پولش لگائی جب اسے ایک بڑی ساری گڑیا کی طرح سوار چکی تو ایک مسنوعی باغ میں لے گئی جس میں ویسے ہی ہف زدہ پھول تھے جیسے کی اس کے لباس پر اس نے دادی کو ایک بڑی سی کرسی پر جس کی بنیاد اور نصب تخت جیسا تھا بٹھا دیا اور بھوپو جیسے اس پیکر والے گرامو فون پر گئے دنوں کے ریکارڈ سننے کے لئے چھوڑ دیا دادی جب تک ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی اریندرا اس تاریک و پراغندہ اور عجیب و غریب فرنیچر والے مکان کی جھاڑ پوش میں مصروف ہو گئی جو خیالی سیزروں کی مجسموں بل لوری فانوسوں اور سنگ جراحت کے فرشتوں ایک سنہری پیانوں اور ناقابل تصور جسامتوں اور تصوروں کے لاتات گھنٹوں سے آراستا تھا آنگن میں پانی زخیرہ کرنے کا ہوس تھا جو دور دراز کے چشموں سے مقامیوں کی کمر پر لاند کر کئی برسوں میں لائے جاتا رہا تھا اور ہوس کی دیوار پر لگے ایک حلقے سے بندھا ایک اسکار رفتہ شتر مرغ تھا جو اس لانتی آب و ہوا میں جی سکنے والی واحد پردار مخلوق تھی یہ مکان اللہ میاں کے پچھوارے سہرہ کے قلب میں ایک خستہ و خراب اور تبتی ہوئی گلیوں والی نو آبادی سے متصل تھا جہاں بدبختی کی ہوائیں چلنے پر بکنیاں قسم پرسی سے خودکشی کر لیتی تھی یہ ناقابل فہم پناہ گاہ دادی کے شوہر نے بنوائی تھی جو آمادیس نامی ایک افسانوی سمگلر تھا اس شخص سے اسی نام کا ایک بیٹا تھا جو اریندرا کا باپ تھا کسی کو اس گھرانے کی اصل کا پتانا تھا نہ دلچسپیوں کا مقامیوں کے زبان میں زیادہ سے زیادہ معلوم روایت یہ تھی کہ باپ آمادیس نے اپنی خوبصورت بیوی کو اتنیلس کے قہبہ خانے سے چھڑایا تھا جہاں اس نے ایک آدمی کو چاکووں کی لڑائی میں قتل کر دیا تھا اور یہ کہ اس نے اپنی بیوی کو سہرہ کی وریت میں ہمیشہ کیلئے لابس آیا تھا جب دونوں آمادیس مر گئے ایک سرسامی بخار کے ہاتھوں اور دوسرا ایک عورت کے سبب گولیوں سے چھلنی ہو کر تو دادی نے ان کی لاشوں کو سہن میں دفنا دیا اس نے اپنی چودہ برہناپا خادماؤں کو فارغ کر دیا اور اپنی ناجائز پوتی کی قربانیوں کی تفیل جسے اس نے پیدائش سے پالا تھا اس پوشیدہ مکان کے سائیوں میں اپنے شان و شوکت والے خوابوں پر غور و خوص جاری رکھا اریندرا کو صرف گھنٹے ملانے اور انہیں چابی دینے ہی میں چھ گھنٹے لگتے تھے جس دن اس کی بدبختی شروع ہوئی اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ گھنٹوں میں اگلی صبح تک چلتے رہنے کے لیے کافی چابی موجود تھی لیکن اس کے برخلاف اسے اپنی دادی کو نہلانا اور مربوس کرنا تھا فرش صاف کرنے تھی دوپہر کا کھانا پکانا تھا اور ملوری برطنوں کو پولش کرنا تھا گیارہ بجے کے قریب جب وہ شتر مرک کے پیالے کا پانی تبدیل کر رہی تھی اور امادیسوں کی جربا قبروں کے گرد لگے سہرائی جھار جھنکار کو پانی دے رہی تھی اسے ہوا کے اتعاب کا سامنا کرنا پڑا جو اس وقت تک ناقابل برداشت ہو چکی تھی لیکن اسے ذرا بھی حساس نہ ہوا کہ یہ اس کی بدبختی کی ہوا ہے بارہ بجے جب وہ شیمپین کے گلاس صاف کر رہی تھی تو اسے یخنی کی بو آئی اور اسے اپنے آقاب میں قیمتی بلور کی کرچیاں چھوڑے بغیر لپک کر باورچی خانے پہنچنے کا موجزہ دکھانا پڑا یخنیوں بلکہ گینے ہی والی تھی کہ اس نے جون تون چولہے سے برطن اتارا پھر اس نے ایک دم پخت جو پہلے ہی سے تیار تھا چولہے پر رکھ دیا اور دم بھر کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باورچی خانے میں رکھے اس ٹول پر سانس لینے کو بیٹھ گئی اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور ایک بے تھکے تاثر سے انہیں دوبارہ کھولا اور دونگے میں یخنیوں ڈیلنے لگی وہ سوتے میں کام کر رہی تھی چاندی کے شمادانوں والی بارہ افراد کی زیافتی میز کے سرے پر دادی اکیلے بیٹھی تھی اس نے اپنی چھوٹی سی گھنٹی ہلائی اور انیندرا بھاپ نکلتے ہوئے دونگے کے ساتھ تقریبا فوراں ہی پہنچ گئی ارندرا جب یخنی پیش کر رہی تھی تو اس کی خواب خرامی نے دادی کی توجہ مبزول کرا لی اس نے ارندرا کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ اس طرح پھرایا گویا کسی غیر مرئی شے کو صاف کر رہی ہو لڑکی نے اس کا ہاتھ نہیں دیکھا دادی کی نظریں اس کا تاقب کرتی رہی اور جب ارندرا واپس باورچے خانے جانے کے لیے مڑی وہ اس پر چیخ پڑی ارندرا اچانک جگہ جانے پر لڑکی نے ڈوگا قالین پر گرا دیا کوئی بات نہیں بچی دادی نے دلاسہ دینے والی شفقت سے کہا تم پھر چلتے پھرتے سو گئی میرے جسم کو اس کی عادت ہے لڑکی نے اس رخواہی کے طور پر کہا ارندرا نے جو ابھی تک نین کے خمار میں تھی ڈوگا اٹھایا اور قالین کے داق صاف کرنے لگی اسے چھوڑ دو دادی نے اسے باز رکھتے ہوئے کہا تم اسے آج سہ پہر میں دھو سکتی ہو سو اپنے روز مرہ سہ پہر کے کام کاش کے علاوہ ارندرا کو کھانے کے کمرے کا قالین بھی دھونا پڑا اور اس نے غسل خانے میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیر کے دن کی دھلائی بھی کر ڈالی ہوا اس دوران مکان کے گرد چکر کارتی ہوئی اندر آنے کا راستہ تلاش کرتی رہی ارندرا کے پاس اتنا کام تھا کہ اس کے محسوس کے وغیر رات نے اسے آ لیا اور جب اس نے کھانے کی کمرے کا قالین دوبارہ بچھایا تو سونے کا وقت ہو چکا تھا دادی تمام سہ پہر پیانوں پر اپنے زمانے کے گیت اونچی آواز میں اپنے آپ کو سناتی رہی تھی اس کی پلکوں پرفشاں اور آسوں کے دھبے تھے لیکن اپنے ململ کے لباس شبخابی میں وہ بستر پر لیٹی تو پرشوق یادوں کی تلخی لوٹ آئی کل کا دن مسرف ملا کر بیٹھا کا قالین بھی دھو ڈالو اس نے ارندرا سے کہا اسے رونق کے دنوں سے دھوپ لگی ہی نہیں ہے اچھا دادی لڑکی نے جواب دیا اس نے پروں کا پنکھا اٹھایا اور کٹھور مالکین کو جو غنودگی میں شبینہ حکام گنوا رہی تھی جھلنے لگی سونے سے پہلے سارے کپڑے استری کر لینا تاکہ تم صاف زمیر کے ساتھ سو سکو اچھا دادی کپڑوں کی علماریاں ہتیاز سے دیکھنا توفانی راتوں میں کپڑے زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں اچھا دادی تمہارے پاس جو وقت ہے اس میں پھولوں کو آنگن میں لے جاؤ کہ انہیں ذرا ہوا لگ سکے اچھا دادی اور شتر مرغ کو دانہ ڈال دو وہ سو چکی تھی لیکن پھر بھی خک مچلا رہی تھی کیونکہ پوتی کو سوتے میں بیدار رہنے کی صلاحیت اسی سے ورسے میں ملی تھی اریندرا دبے پاؤں کمرے سے چلی گئی اور رات کے آخری کام کا سمیٹنے لگی وہ اب بھی خوابیدہ دادی کے حکام کا جواب دے رہی تھی قبروں پر تھوڑا سا پانی ڈال دینا اچھا دادی اور اگر آمادیس آئیں تو انہیں روک دینا دادی نے کہا کیونکہ پور فیریو گالان کا گروہ ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے اریندرا نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادی ہزیان میں گم ہو رہی ہے لیکن اس نے ایک بھی حکم گوش انداز نہیں کیا جب اس نے کھڑکی کی چرخنیوں کی پرتال ختم کی اور آخری بتیاں بجھا کر اپنی خوابگاہ میں جانے کے لیے کھانے کے کمرے سے ایک شمادان اٹھایا تو ہوا کے وقفوں کو دادی کے پرسکون اور زوردار انفاس پر کر رہے تھے اس کا کمرہ بھی پرتکلف تھا لیکن اس کی دادی جتنا نہیں اس میں اس کے حالیہ بچپن کے چابی والے جانوروں اور گڑیوں کا ڈھیر تھا دن بھر کے وحشیانہ کام کاج کی ماری اریندرا میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ لباس تبدیل کر سکتی اس نے شمادان میز پر رکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس کی بدبختی کی ہوا شکاری کتوں کے غول کی طرح خواب گاہ میں در آئی اور شما کو پردوں پر دے مارا صبح کے وقت جب ہوا آخرکار تھم گئی تو بارش کی چند موٹی اور اکہ دکہ بودے گرنے لگیں جنہوں نے بچے کچھے انگارے بجھا کر حویلی کی دھواں دیتی ہوئی راکھ کو بٹھا دیا گاؤں کے لوگوں نے جو زیادہ تر انڈین تھے تباہی سے بچی ہوئی چیزیں نکان لے کی کوشش کی جو شتر مرغ کی سوختہ لاش سنہرے پیانوں کے ڈھانچے اور ایک مجسمے کے اوپری حصے پر مشتمل تھی دادی اپنی دولت کی خاکستر پر ناقابل سرایت افسردگی کے ساتھ گہری سوش میں گم تھی اریندرا نے رونا دھونا بند کر دیا تھا اور وہ دونوں امادیسوں کے قبروں کے درمیان بیٹھی تھی دادی کو جب یقین ہو گیا کہ ملبے میں صرف چند ہی چیزیں سلامت ہے تو اس نے پرخلوس رحم سے اپنی پوتی پر نظر ڈالی میری بدنصیب بچی اس نے آہ بھری اس سانہی کی آدائیگی کے لیے تجھے ساری زندگی بھی کم پڑے گی اریندرا نے اسی دن بارش کے شور تلے آدائیگی شروع کر دی جب اسے گاؤں کے دکاندار کے ہاں لے جایا گیا جو ایک دبلہ پتلہ قبل از وقت رنڈوہ تھا اور دوشیزگی کی اچھی قیمت چکانے کے لیے سہرہ میں خاصی شہرت رکھتا تھا رنڈوے نے سائنسی سختگیری کے ساتھ اریندرا کا معاینہ کیا دادی اس دوران ڈھٹائی سے انتظار کرتی رہی اس نے لڑکی کی رانوں کی طاقت اس کے چھاتیوں کے اُبھار کولوں کی گولائی پر غور کیا اور جب تک اس کی قیمت کا اندازہ نہ لگا لیا ایک لفظ بھی نہ آدھا کیا پھر وہ بولا یہ تو ابھی بالکل بچی ہے اس کی چوجیاں کتیا جیسی ہیں پھر اس نے اپنے فیصلے کو آداد و شمار سے ثابت کرنے کے لیے لڑکی کو ترازو پر کھڑا کر دیا اس کا وزن نوے پونڈ نکلا اس کا مول سو پیسو سے زیادہ نہیں رنوے نے کہا دادی بھوچک کا رہ گئی ایک بالکل نئی لڑکی کا مول سو پیسو اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا نہیں جناب اس سے تو آپ میں خوبی کی قدر کا فقدان ظاہر ہوتا ہے چلو میں ڈیر سو دے دوں گا اس لڑکی نے مجھے دس لاکھ پیسو سے زیادہ کا نقصان پہچایا ہے دادی نے کہا اس رفتار سے تو اسے آدائیگی کے لیے دو سو سال چاہیے تم خوش قسمت ہو کہ اس کی واحد اچھی خاصیت اس کی عمر ہے رنوے نے کہا توفان مکان کو ڈھائے دے رہا تھا اور چھت میں اتنے سراخ تھے کہ جتنا پانی باہر برس رہا تھا اتنا ہی اندر ٹپک رہا تھا دادی اس مسئیبت دھری دنیا میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی اچھا تین سو دے دو وہ بولی دھائی سو آخر کار وہ دو سو بیس پیسو نقد اور کچھ اجناس پر متفق ہو گئے پھر دادی نے آریندرا کو رنوے کے ساتھ جانے کے لیے اشارہ کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اقبی کبرے کی طرف اس طرح چلا گویا اسے سکول لے جا رہا ہو میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی دادی نے کہا اچھا دادی اقبی کمرہ ایک طرف کا انٹوں کے چار ستونوں والا چھپ پر تھا جسے پام کے گلے سڑے پتوں کی چھتنے ڈھاپ رکھا تھا اس کے گردے ایک تین فٹ اونچی گارے کی دیوار تھی جس کے باعث باہر کے خلل اندازی اہاتے میں در آتی تھی دیوار کے اوپر کیکٹس اور دوسرے سہرائی پودوں کے گملے رکھے تھے دو ستونوں کے درمیان بہاو پر روہ کشتی کے آزاد بادبان کی طرح پھر پڑھاتا ہوا ایک اڑی ہوئی رنگت والا جھولنا لٹک رہا تھا توفان کے شور اور پانی کی بوچھار میں سے دور سے آتی ہوئی چیخیں دور دراز کے جانوروں کی غرہت اور ٹوبنے والے جہاز سے اڑتی ہوئی پکار سنی جا سکتی تھی جب اریندرہ اور انوہ چھپر میں گئے تو بارش کے ایک ریلے نے ان کے قدم اکھار دئیے وہ مشکل سے سنبھل پائے اور پانی کی بوچھار نے انہیں بھگو کر رکھ دیا ان کی آوازیں سنائیں نہیں دے رہی تھی ہوا کے شور میں واضح ہو گئی تھی رنگوے کی پہلی کوشش پر اریندرہ نے ناقابل سمات طور سے چیخ کر بچ نکلنے کی کوشش کی رنگوے نے اسے کسی آواز کے بغیر جواب دیا کلائی سے پکڑ کر اس کا بازم میں روڑا اور گھسیڑتا ہوا جھولنے تک لے گیا وہ رنگوے کے چہرے پر خراش ڈالتی ہوئی اس کی گرفت سے نکل گئی اور زبان خموشی میں پھر چیخ پڑی لیکن رنگوے کے زوردار تھپڑ نے اسے زمین پر سے اٹھا کر پل بھر کو ہوا میں معلق کر دیا اور اس کے میدوسر جیسے لمبے بال ہوا میں لہرا گئے اس سے پیش تیر کہ اس کے پاؤں پھر سے زمین پکڑتے رنگوے نے اسے کمر سے پکڑ کر ایک بہیمانہ پٹخنی کے ساتھ جھولنے میں گرا دیا اور اپنے گھٹنوں سے جھکڑ لیا پھر اریندرہ پر دہشت غالب آگئی اور وہ بے ہوش ہو گئی اس کے ایسی حالت ہو گئی جیسے وہ توفانی ہوا میں تیرتی ہوئی مچھلی سے نکلنے والے چاند کرنوں سے مسہور ہو کر رہ گئی ہو رنڈوے نے اس دوران ایک باقاعدہ طریقے کے مطابق اس کا لباس نوشتے خسوڑتے ہوئے اسے اوریاں کر دیا یہ عمل وہ اس طرح کر رہا تھا گویا گھاس اکھیڑ رہا ہو اس نے اریندرہ کے لباس کی دھجیاں اڑا دی جو رنگ برنگی جھنڈیوں کی طرح ہوا کے توش پر بکھر گئی جب گاؤں میں اریندرہ کے پیار کا مول چکانے والا کوئی شخص باقی نہ رہا تو دادی نے اسے ٹرک میں بٹھایا اور اس مگلروں کی تلاش میں چل پڑی انہوں نے یہ سفر ٹرک کے کھلے ہوئے حصے میں چاول کی بوریوں اور چربی کی بالٹیوں کے درمیان تیہ کیا جہاں آگ سے بچا کچھا سامان جو شاہانہ مسہری کے سرحانے ایک جنگ جو فرشتے جھلسے ہوئے تخت اور بیکار کارٹ کبار پر مشتمل تھا اس کے علاوہ تھا دونوں آمادیسوں کی باقیات انہوں نے ایک ٹرنک میں رکھ چھوڑی تھی جس پر دو بھدی سی صلیبیں بنی تھی دادی نے ایک پھٹی پرانی چھتری کے ذریعے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا رکھا تھا گوپسینے اور گرد کے باعث اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار تھا لیکن اس ناخشگوار حالت میں بھی بوریوں کے ڈھیر کے پیچھے اریندرا بیس پیسو فی باری کے حساب سے ٹرک کے لوڈر کو سفر اور وار برداری کی ادائیگی کر رہی تھی پہلے پہل اس کا دفاعی نظام ویسا ہی تھا جیسے اس نے رنڈوے کے حملے کے خلاف استعمال کیا تھا لیکن لوڈر کی رسائی مختلف تھی دھیمی اور دانشمندانہ اس کی نرمی نے اریندرا کو رام کر لیا تھا سو ایک جان لیوہ سفر کے بعد جب وہ پہلے شہر میں پہنچے تو اریندرا اور لوڈر سامان کی مڈیر کے پیچھے ایک سیر کو مباشرت کے بعد سستا رہے تھے ڈرائیور نے چلا گر دادی سے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے دادی نے بے اقینی سے خستہ و خراب اور تنہا گلیوں کو دیکھا یہ قضبہ کسی حد تک بڑا تھا لیکن اتنا ہی اداس جتنا کی وہ چھوڑ آئے تھے مجھے تو ایسا نہیں لگتا اس نے کہا یہ مبلغوں کا علاقہ ہے ڈرائیور نے بتایا مجھے خیرات سے نہیں اس مگلروں سے دلچسپی ہے دادی بولی سامان کے عقب سے مقالمہ سنتی ہوئی اریندرا نے چاول کی ایک بوری کو انگلی سے کریدا اچانک اس کے ہاتھ ایک ڈوری آگئی اس نے اسے کھینچا تو نیچے سے سچے موتیوں کا ہار نکل آیا وہ اسے اپنی انگلیوں کے درمیان ایک مردہ سانپ کی طرح تھامے حیرانی سے دیکھا کی ڈرائیور اس کی دادی کو جواب دے رہا تھا دن میں خواب مت دیکھو خاتون اس مگلر نام کی کوئی شئے نہیں ہوتی یقینا نہیں دادی نے کہا مجھے تمہاری زمان پر اعتبار ہے ڈھوننے کی کوشش کرو تمہیں خود پتا چل جائے گا ڈرائیور نے شیخی بگھاری اس مگلروں کی بات ہر شخص کرتا ہے لیکن آج تک کسی نے ایک بھی اس مگلر نہیں دیکھا لوڈر نے محسوس کر لیا کہ اریندرا نے ہار نکالا ہے سو اس نے جلدی سے ہار اس سے لے کر دوبارہ بوری میں چھپا دیا دادی نے جو قصبے کی غربت کی باوجود یہاں ٹھینڈنے کا فیصلہ کر چکی تھی اپنی پوتی کو آواز دی کہ ٹرک سے اترنے میں اس کی مدد کرے اریندرا نے لوڈر کو بوسا دیتے ہوئے جو تاجیری لیکن بے ساختا اور سچا تھا ہلویدہ کہی انہوں نے جب تک سامان اتارنے کا کام مکمل کیا دادی سڑک کے وسط میں اپنے تخت پر بیٹھی انتظار کرتی رہی آخری امادیسوں کی باقیات والا ٹرنگ تھا اس کا وزن تو مرے ہوئے آدمی جتنا ہے ڈرائیور نے ہستے ہوئے کہا اس میں ایک نہیں دو ہیں دادی نے کہا لہٰذا انہیں مناسب احترام دو میں شرط لگاتا ہوں کہ دونوں سنگ مرمر کے مجسمے ہیں ڈرائیور دوبارہ ہنسا اس نے باقیات والا ٹرنگ بے پروائی سے جھلسے ہوئے فرنیچر کے درمیان رکھ دیا اور اپنا کھلا ہوا ہاتھ دادی کے آگے بڑھایا پچاس پیسو اس نے کہا تمہارا ملازم پہلے ہی دائیں ہاتھ پر وصولی کر چکا ہے ڈرائیور نے اپنے مددگار کو حیرانی سے دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈرائیور ٹرک کے کیابن میں واپس چلا گیا جہاں ماتبی لیواز میں ایک عورت گود میں بچہ لیے بیٹھی تھی جو گرمی سے بلبلا رہا تھا لوڈر نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں دادی سے کہا اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو اریندرا میرے ساتھ چل رہی ہے میرے ارادے نیک ہیں لڑکی نے حیرت زدہ ہو کر مداخلت کی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی یہ سراسر میرا اپنا خیال تھا لوڈر نے کہا دادی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تحقیر سے نہیں بلکہ اس کی جرت کا اندازہ کرنے کے لیے مجھے کوئی اتراز نہیں کفلہ سے ہونے والے نقصان کا اضالہ کر دو کل رقم آٹھ لاکھ بہتر ہزار تین سو پندرہ پیسو ہے جس میں سے چار سو بیس جن کے ادائیگی یہ کر چکی ہے منہ کرنے کے بعد آٹھ لاکھ اکھتر ہزار آٹھ سو پنچان نوے پیسو باقی ہیں ڈرائیور نے ٹرک اسٹارٹ کر دیا یقین کیجئے اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ دھیر ساری رقم آپ کو ضرور دے دیتا لوڈر نے سنجیدگی سے کہا ہوئی اچھا تو پھر تمہارے پاس جب اتنی رقم ہو تب آنا اس نے ہمدردانہ لہجے میں جواب دیا لیکن بہتر یہ ہے کہ اب تم چلے جاؤ کیونکہ اگر ہم پھر حساب کتاب کریں تو تمہیں دس پیسو دینے پڑیں گے لوڈر ٹرک کے عقبے حصے میں کود گیا اور ٹرک چل پڑا اس نے ٹرک میں سے اریندرا کو الویدہ کہی لیکن وہ ابھی تک اتنی حیران تھی کہ اس نے جواب نہ دیا زمین کے اسی خالی ٹکڑے پر جہاں ٹرک نے انہیں چھوڑا تھا اریندرا اور اس کی دادی نے رہنے کے لیے جستی چادروں اور قالین کے بچے کچھے ٹکڑوں سے ایک چھپ پر کھڑا کر لیا انہوں نے زمین پر دو چٹائیاں بچھا لی اور اتنی ہی اچھی نیند سو گئی جدنی کی حویلی میں سوتی تھی یہاں تک کہ دھوب کی شدت نے چھت میں سراخ کر دیے اور ان کے چہرے جلانے لگی عام طور پر جو معمول تھا اس کے بلکل برقص دادیوں صبح خود اریندرا کے بناو سگھار میں مشغول ہو گئی اس نے اریندرا کا چہرہ ذریعی حسن کے طرز پر سوارا جو اس کی جوانی کے دنوں کا رواش تھا اسے مسنوئی ناخنوں اور ارگنڈی بو سے مزین کیا جو اس کے سر پر ایک تتلی کی طرح نظر آتی تھی تم بہت عجیب لگ رہی ہو اس نے تسلیم کیا لیکن یہی بہتر ہے مرد نسوانی معاملات میں بلکل احمق ہوتے ہیں انہیں دیکھنے سے بہت پہلے ان دونوں نے سہرہ کے پتھروں پر دو خچروں کے چلنے کی آواز پہچان لی تھی دادی سے ہدایت ملنے پر اریندرا چٹائے پر اس طرح دراز ہو گئی جیسے کوئی نئی اداکارہ اس لمحے ہوتی ہے جب پردہ اٹنے والا ہوتا ہے اپنے پادری کیاسا کے سہارے دادی چھپر سے باہر آئی اور تخت پر بیٹھ کر خچروں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی ڈاکی آ رہا تھا وہ صرف بیس سال کا تھا لیکن اس کے کام نے اسے معمر بنا دیا تھا وہ خاکی وردی ساکھ پوش اور پودوں کے خوشک گودے سے بنا ہلمٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی کارتوسو والی پیٹی میں ایک فوجی پسٹول لگا تھا وہ ایک توانہ خچر پر سوار تھا اور ایک دوسرے خچر کی جو زیادہ کار یافتہ تھا اور جس پر کینوز کے ڈاک تھیلے لدے تھے رسی تھامے ہوئے تھا اس نے دادی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور اپنی راہ چلتا گیا لیکن دادی نے اسے چھپر میں جھانکنے کا اشارہ کیا وہ رکا اور اریندرا کو گزرے زمانوں کے سنگھار اور ان نابی گوڑ دار لباس میں چٹائی پر دراز دیکھا پسند ہے؟ دادی نے پوچھا اس وقت تک ڈاکیا سمجھا نہیں تھا کہ تجویز کیا ہے پرہیز پر رہنے والے کے لیے خیال برا نہیں ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا پچاس پیسو دادی نے کہا مائی تم تو پوری ٹکسال مانگ رہی ہو اس نے کہا اس رقم سے میں پورا مہینہ گزار سکتا ہوں کنجوسی مت کرو دادی نے کہا ہوائی ڈاک میں تو پادری سے بھی زیادہ ترقام ملتی ہے میں مقامی ڈاک میں ہوں اس نے کہا ہوائی ڈاک والا پیک اپ پہ سفر کرتا ہے بہرحال پیار بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی کی غزہ دادی نے کہا لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرتا دادی کو احساس ہو گیا کہ اس شخص کے پاس جو اپنی روزی دوسروں کے انتظار سے کماتا ہے سودے بازی کے لیے ضرورت سے زیادہ وقت ہے تمہارے پاس کتنی رقم ہے اس نے پوچھا ڈاکیا خچر سے اترا اور جیب سے کچھ مڑے تڑے نوٹ نکال کر دادی کو دکھائے اس نے سب کے سب نوٹ سرات کے ساتھ اس طرح جھپٹ لیے جیسے وہ کوئی گیند ہو میں تمہارے لئے قیمت گھٹا دوں گی وہ بولی لیکن ایک شرط ہے تم یہ خبر چاروں طرف پھیلاؤ گے دنیا کی پرلے سرے تک ڈاکیا نے کہا اپنا تو کام یہی ہے اریندرا نے جو پلکے جھپکانے کے بھی قابل نہ تھی اپنی مسنوئی پلکے اتاری اور اپنے اتفاقی محبوب کو جگہ دینے کے لیے چٹائی پر ایک طرف کو سرگ گئی وہ جو ہی چھپر میں داخل ہوا دادی نے فسلوہ پردہ زور سے کھینچ کر راستہ بند کر دیا یہ ایک معصر سودا تھا ڈاکیا کی پھیلائے ہوئی خبر کی بدولت لوگ اریندرا کے نئے پنس سے واقف ہونے کے لیے دور دور سے آنے لگے ان کے پیچھے پیچھے جویں کی میزیں اور کھانے کے اسٹال آئے اور ان سب کے پیچھے ایک بائسکل سوار فوٹوگرافر جس نے پڑاؤ کے دوسری طرف جھیل اور بے روح بتوں کے پسے منظر اور ایک ماتمی آسین کے ساتھ ٹپائی پر کیامرا سجالی اپنے تخت پر بیٹھی پنکھا ہلاتی ہوئی دادی خود اپنی دکان سے بیگانہ نظر آتی تھی اسے اگر کسی بات سے دلچسپی تھی تو صرف اپنی باری کے منتظر گاہکوں کے قطار میں نظم و ضبط قائم رکھنے اور اس رقم کی پرتال سے جو اریندرا کے پاس جانے کے لیے وہ پیشگی عدا کرتے تھے وہ پہلے پہل اتنی سختگیر تھی کہ اس نے ایک اچھے خاصے گاہک کو صرف پانچ فیسو کم ہونی کی وجہ سے لوٹا دیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ حقائق سے سمجھوتا کرنے لگی اور آخر کار ایسے لوگوں کو بھی اجازت دینے لگی جو اپنی آدائی کی مذہبی تمغوں خاندانی آدگاروں شادی کی انگوٹھیوں اور ہر اس چیز سے پوری کرتے تھے جسے اس کے داتوں کی کارٹ خالص سونا ثابت کر دی تھی چاہے اس میں چمک کا فقدان کیوں نہ ہو پہلے قضے میں طبیل قیام کے بعد دادی کے پاس کافی رقم آ گئی سو اس نے ایک گدھا خرید لیا اور تاوان کی ادائیگی کے لیے زیادہ سازگار مقامات کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی وہ گدھے کے اوپر رکھی گئی ایک ڈولی میں جو ہاتھ کے ہاتھ بنائی گئی تھی سفر کر رہی تھی اور ساکت و سامت سورج سے اس آدھی تیلیوں والی چھتری کے ذریعے محفوظ تھی جسے آریندرا نے اس کے سر پر سمحال رکھا تھا ان کے عقب میں چار انڈین خدمتگار چل رہے تھے جنہوں نے پڑاؤ کی بچی کچھ ہی چیزیں جو سونی کی چٹائیوں بحال شدہ تخت سنگ جراہت کے فرشتے اور امادیسوں کے واقعات والے ٹرنگ پر مشتمل تھی اٹھا رکھی تھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے بائسکل سوار فوٹوگرافر اس طرح ہرہا تھا گویا کسی اور جشن میں جا رہا ہو جب دادی اپنے کاروبار کی مکمل صورتحال سمجھنے کے قابل ہوئی تو آگ لگنے کے واقعے کو چھ ماہ گزر چکے تھے اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے اس نے آریندرا کو بتایا تو آٹھ سال سات ماہ اور گیارہ دن کے اندر اندر تم تعوان ادا کر چکو گی بند آنکھوں کے ساتھ دانی ٹھولتے ہوئے جنہیں وہ رقم والی تھیلی میں رکھتی تھی اس نے دوبارہ حساب لگایا اور اپنی تسخی کرتے ہوئے بولی اس میں بلا شبہ نوگروں کی تنخواہ خوراک اور دوسرے چھوٹے موٹے خرچ شامل نہیں ہے گرد اور تمازت سے بے حال اریندرا نے جو گدھے کے ساتھ سال چل رہی تھی انہ آداد و شمار پر دادی کو ملامت نہیں کی لیکن اپنے آسو مشکل ہی سے روک پائی میری ہڈیوں میں جیسے پسا ہوا شیشہ بھر گیا ہے اس نے کہا سونے کی کوشش کرو اچھا دادی اس نے آنکھیں مون کے جھلساتی ہوا کا گہرا سانس لیا اور نیم میں چلتی گئی افق کی گرد میں بکریوں کو ڈراتا ہوا پنجروں سے لادہ ایک چھوٹا ٹرپ نمودار ہوا اور سان میگل ویل ویزیر توکے قصبے کی اتواری خوابیدگی کے لیے پرندوں کی چہکار کھنڈے پانی کا چھیٹا بن گئی جس کی جلد پر بیرون ادہ رہنے کے اثرات واضح تھے اس کی موچوں کا رنگ جو کسی جد امجد کا ورسہ تھی گلہری جیسا تھا اس کا بیٹا یولیسز جو دوسری سیٹ پر بیٹھا تھا ایک سنہری رنگت والا نو عمر تھا جس کی آنکھیں سمندر کی طرح اور شباحت کسی کائیاں فرشتے جیسی تھی والندیزی کی توجہ ایک خیمے نے مبزول کرائی جس کے سامنے مقام محافظ دستے کے تمام سپاہی اپنی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ دہن بدہن منتقل ہوئی ایک ہی بوتل سے پی رہے تھے ان کے سروں پر بادام کی شاخیں تھی جیسے وہ لڑائی کے لیے کیموفراج کی حالت میں ہو والندیزی نے اپنی زبان میں پوچھا ارے اس خیمے میں کیا بک رہا ہے ایک عورت اس کے بیٹی نے بالکل فطری انداز میں جواب دیا اس کا نام اریندرا ہے تمہیں کیسے معلوم سہرہ میں ہر شخص کو معلوم ہے یولیسس نے جواب دیا والندیزی نے شہر کے چھوٹے سے ہوتل پر ٹرک رکا اور نیچے اتر آیا یولیسس ٹرک میں بیٹھا رہا اس نے صبح دستی سے بریف کیس کھولا جو اس کا باپ سیٹ پر چھوڑ گیا تھا اور نوٹوں کا ایک بندل نکالتے ہوئے بہت سے نوٹ اپنی جیب میں ٹھونس لئے پھر اس نے ہر چیز کو اسی طرح رکھ دیا جیسے کی تھی اس رات جب اس کا باپ سو رہا تھا وہ ہوتل کی کھڑکی سے کودا اور اریندرا کے خیمے کے سامنے قطار میں کھڑا ہونے چلا گیا رنگ رلیاں اپنے اروش پر تھیں مدھوش رنگ روٹ آپ ہی آپ ناچ رہے تھے کہ مفت کی موسیقی زائے نہ ہو اور فوٹوگرافر مینگنیشیم پیپر کی مدد سے شبینہ تصویریں بنا رہا تھا اپنے کاروبار کی نگرانی کرتی ہوئی دادی نے گود میں پڑھے ہوئے نوٹوں کو گنا اور مساوی دھیریوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ٹوکری میں رکھ دیا اس وقت صرف بارہ سپاہی تھے لیکن شام کے قطار شہری گاہکوں کی وجہ سے بڑھ گئی تھی جولیسس قطار کے آخری سرے پر تھا یہ ایک بہت بدہیت سپاہی کی باری تھی دادی نے نہ صرف یہ کہ اس کا راستہ مسدود کر دیا بلکہ اس کے رقم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا نہیں بیٹا اس نے سپاہی کو بتایا تم دنیا بھر کا سونا لے آؤ تب ہی اندر نہیں جا سکتے تم بدشگون ہو سپاہی جس کا تعلق ان علاقوں سے نہیں تھا حیران رہ گیا کیا مطلب تمہارے ساتھ بدی کے سائیں ہیں دادی نے کہا آدمی کو صرف تمہارے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے دادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چھوے بغیر رخصت کر دیا اور اگلے سپاہی کے لئے راستہ چھوڑ دیا سیدھے اندر جاؤ خوش صورت دادی نے خوش طبعی سے کہا لیکن زیادہ دیر مت لگانا سپاہی اندر گیا لیکن الٹے پاؤں واپس آ گیا کیونکہ اریندرا دادی سے بات کرنا چاہتی تھی اس نے رقم کی ٹوکی اپنے بازو پر لٹکائی اور خیمی کے اندر چلی گئی جو زیادہ کشادہ تو نہیں لیکن صاف ستھرہ ضرور تھا اقبی حصے میں اریندرا ایک فوجی چار پائی پر لیٹی اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی سپاہیوں کے پسینے میں لتھڑی ہوئی وہ بڑی افسوس ناک حالت میں تھی دادی اس نے سسکی بھری میں مر رہی ہوں دادی نے اس کی پیشانی کو چھوا اور جب اس نے دیکھا کہ اسے بخار نہیں ہے تو تسلی دینے کی کوشش کی صرف دس سپاہی رہ گئے ہیں اس نے کہا اریندرا نے کسی خوفزدہ جانور کی طرح چیختے ہوئے رونا شروع کر دیا تب دادی کو احساس ہوا کہ وہ دہشت کی حدوں سے گزر چکی ہے اس نے اریندرا کا سر تھپتپاتے ہوئے اسے چھپ کر آیا مشکل یہ ہے کہ تم کمزور ہو اس نے کہا چھوڑو بھی اب چلاؤں مت بوٹی والے پانی سے نہا لو تمہارے خون کی گردش بحال ہو جائے گی اریندرا چھپ ہوئی تو دادی خیمے سے باہر آئی اور منتظر سپاہی کو اس کی رقم لوٹا دی آج کا وقت ختم ہو گیا اس نے سپاہی کو بتایا کل آنا میں تمہیں قطار میں پہلی جگہ دوں گی پھر وہ قطار میں کھڑی لوگوں پر چلائی بس لڑکو کل صبح نو بجے سپاہیوں اور شہریوں نے احتجاجن چلاتے ہوئے قطاریں توڑ دیں دادی نے خوش مزاجی سے ان کا سامنا کیا لیکن وہ اپنا خوفناک اسا سنجیدگی سے لہر آ رہی تھی تم خود غرض گوانوں کا ایک ٹولہ ہو وہ چلائی تمہارے خیال میں یہ لڑکی کسی چیز کی بنی ہوئی ہے لوہے کی میں اس کی جگہ تمہیں دیکھنا پسند کروں گی بے راہ رہوں غلی زاوارہ گردوں لوگوں نے اسے جوابن اور بھی بھونڈی گالیاں دیں لیکن وہ بغاوت پر قابو پانے میں کامیاب رہی اور اپنی لاتھی کے ساتھ اس وقت تک نگرانی کرتی رہی جب تک وہ کھانے کی میزیں اور جوہے کے سٹال اٹھا کر نہ لے گئے وہ خیمے میں واپس جانے ہی کو تھی کہ اس کی نظر یولیسس پہ پڑھی جو اس تاریخ اور خالی جگہ پر پورے قد سے اکیلا کھڑا تھا جہاں ابھی ابھی لوگوں کی قطار تھی اس کے گردے ایک غیر حقیقی حالہ تھا اور اپنے جمال کی دمک کے مائس وہ سائیوں میں بھی مرئی لگ رہا تھا تم دادی نے اس سے پوچھا تمہارے پر کیا ہوئے پروں والا میرا دادا تھا یولیسس نے اپنی فطریہ انداز میں جواب دیا لیکن کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں مجھے ہے اس نے کہا کل پر لگا کر آنا وہ یولیسس کو وہیں ترپتہ چھوڑ کر خیمے میں چلی گئی غسلے کے بعد اریندرا بہتر محسوس کرنے لگی تھی اس نے ایک چھوٹا سا گوڑ دار جانگیاں پہن رکھا تھا اور سونے سے قبل اپنے بال خوشک کر رہی تھی لیکن ابھی تک آنسو پینے کی کوشش میں تھی اس کی دادی سو رہی تھی اریندرا کے بستر کے پیچھے بہت آہستگی سے یولیسس کا سر رمودار ہوا اس نے شفاف اور متفکر آنکھیں دیکھی لیکن کچھ بولنے سے پہلے یہ یقین کرنے کے لیے کہ یہ فریب نظر نہیں ہے اپنے سر کو تولیے سے رگڑا جب یولیسس نے پہلی بار پل کے جھپکائیں اریندرا نے بہت دیمی آواز میں پوچھا تم کون ہو یولیسس نے اپنے آپ کو کندھو تک اٹھایا میرا نام یولیسس ہے اس نے کہا اس نے اریندرا کو اپنے چرائے ہوئے نور دکھایا اور بولا میرے پاس پیسے ہیں اریندرا نے اپنے ہاتھ بستر پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے اس طرح باتیں کرنے لگی گویا کوئی بچوں کا کھیل کھیل رہی ہو تمہیں قدار میں کھڑا ہونا چاہیے تھا اس نے یولیسس سے کہا میں نے رات بھر انتظار کیا ہے یولیسس بولا اچھا اب تمہیں کل تک انتظار کرنا ہوگا اریندرا نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے گردوں پر ضربے لگاتا رہا ہے آئین اسی لمحے دادی نے نیند میں بولنا شروع کر دیا بارش ہوئے بیس سال ہونے کو ہیں وہ کہنے لگی ایسا ہال لاکھ توفان تھا کہ بارش اور سمندر کا پانی یک جان ہو گیا تھا اور اگلی صبح سارا گھر مچھلی اور گھونگوں سے بھرا ہوا تھا تمہارے دادا کو ان پر خدا کی رحمتیں ہو ہوا میں تیرتی یہ ایک دمک تھی ہوئی کرن دکھائی تھی یولیسس پھر سے بستر کے پیچھے چھپ گیا اریندرا دلچسپی سے مسکرانے لگی گھبراؤ نہیں اس نے کہا دادی سوتے میں ہمیشہ دیوانوں کسی حرکتیں کرتی ہیں لیکن ان کی نیند میں زلزلہ بھی خلل نہیں ڈال سکتا یولیسس دوبارہ سام میں آ گیا اریندرا نے اسے شرارت بھری مسکراہت سے جس میں قدر پیار بھی تھا دیکھا اور گدے پر سے میلی چادر ہٹانے لگی آؤ اس نے کہا چادر بدلنے میں میری مدد کرو یولیسس بستر کے پیچھے سے نکلا اور چادر کے ایک سرہ تھام لیا چونکہ چادر گدے سے کافی بڑی تھی لہٰذا انہیں اسے کئی بار تہہ کرنا پڑا وہ ہر تہہ کے ساتھ اریندرا کے قریب ہوتا گیا میں تمہیں دیکھنے کو پاگل ہوا جا رہا تھا وہ اچانک بولا سب لوگ کہتے ہیں تم بہت حسین ہوں ان کا کہنا بلکل ٹھیک ہے لیکن میں تو مری جا رہی ہوں اریندرا نے کہا میری ماں کہتی ہے سہرہ میں مرنے والے آسمان پر نہیں بلکہ سمندر میں جاتے ہیں یولیسس نے کہا اریندرا نے گندی چادر ایک طرف رکھ دی اور گدے پر نئی چادر بچھا دی جو اجلی اور استری کی ہوئی تھی میں نے سمندر کبھی نہیں دیکھا وہ بولی سہرہ جیسا ہوتا ہے لیکن پانی کے ساتھ یولیسس نے بتایا تب تو اس پر چلا نہیں جا سکتا میرے اببہ ایک آدمی کو جانتے ہیں جو چل سکتا تھا یولیسس نے کہا لیکن یہ بات بہت پرانی ہے اریندرا مسہور ہو چکی تھی لیکن اسے نید آ رہی تھی اگر تم کل بہت جلدی آؤ تو قطار میں سب سے آگے ہو سکتے ہو اس نے کہا میں صبح صبح اببہ کے ساتھ جا رہا ہوں یولیسس نے بتایا وہ افسی پر اس راستے سے نہیں گز روگے کون جانے یولیسس نے کہا ہم تو صرف سرحد والی سڑک سے بھٹک کر یہاں آگئے اریندرا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے خوابیدہ دادی کو دیکھا اچھا وہ سو گئی ہے لاؤ پیسے نکالو یولیسس نے اسے رقم تھما دی اریندرا بستر پر لیٹ گئی لیکن وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کابتا رہا فیصلہ کن لمحے میں اس کا عزم جواب دے گیا تھا اریندرا اس کی حیجان اور پریشانی کو اسی وقت محسوس کر سکی جب اس نے یولیسس کو ہاتھ سے پکڑ کر اخسانہ چاہا وہ اس خوف سے واقف تھی کیا یہ پہلی بار ہے اس نے پوچھا یولیسس نے جواب نہیں دیا لیکن اداسی سے مسکران دیا اریندرا ایک مختلف لڑکی بن گئی آہستہ آہستہ سانس لو اس نے یولیسس سے کہا پہلی بار ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد تم محسوس بھی نہیں کروگے اس نے یولیسس کو اپنے برابر لٹا لیا اور اس کے کپے اتارنے کے دوران مادرانہ طور سے اس کی دلجوئی کرتی رہی تمہارا نام کیا ہے یولیسس یہ تو بیدیسی نام ہے اریندرا نے کہا نہیں مللہ ہی نام ہے اریندرا نے اس کا سینہ کھولا اور چند چھوٹے چھوٹے اکھڑے ہوئے بوسے دیتے اسے سونگھا ایسا لگتا ہے جیسے تم سارے کے سارے سونے کے بنے ہو اس نے کہا لیکن تم سے پھولوں کی مہکاتی ہے مالٹوں کی ہوگی یولیسس نے کہا وہ اب نسبتاً مطمئن تھا اور اس کی مسکراہت ساز باس کی غماز تھی لوگوں کو غلط تاثر دینے کے لیے ہم بہت سارے پرندے لیے پھرتے ہیں اس نے سلسلہ جاری رکھا لیکن حقیقت میں ہم مالٹوں کی کھیپ سرحت پار اسمگل کر رہے ہیں مالٹوں پر تو پابندی نہیں ہے اریندرا نے کہا ہمارے مالٹوں پر ہے یولیسس نے کہا ایک ایک پچاس ہزار پیسو کہے اریندرا کافی دیر بعد پہلی بار ہزی تم لغویات کو بھی سنجیدہ بنا دیتے ہو تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے اس نے کہا وہ پھر سے بے ساختہ اور باتونی ہو گئی تھی جیسی یولیسس کی معصومیت نے اس کا مزاج ہی نہیں کردار بھی بدر ڈالا ہو دادی جو بدبختی سے قدم بھر کے فاصلے پر تھی نیند میں اب تک بول رہی تھی اسی زمانے کے آس پاس مارش کی ابتدا میں وہ تمہیں گھر لے آئے وہ بولی تم روئی میں لپٹی ہوئی چھپکری لگ رہی تھی تمہارا نوجوان اور خوبصورت باپ امادیس اس سے پہر اتنا خوش تھا کہ اس نے پھولوں سے بھرے بیس چھکڑے منگوائے جو گلیوں میں پھول بکھراتے آئے حتیٰ کہ سارا گاؤں سمندر کی طرح پھولوں سے سنہرہ ہو گیا وہ کئی گھنٹوں تک اسی طرح ہٹیلے جذبے کے ساتھ اونچی آواز میں بربڑاتی رہی لیکن یولیسس کچھ سننے سے قاسر تھا کہ آریندرا نے اسے اتنی افراد اور اتنی شدہ سے پیار کیا تھا کہ اس نے جبکہ دادی کے لنترانیاں جاری تھی آدھی قیمت کے عوض اسے پھر پیار کیا اور صبح تک بے قیمت پیار کرتی رہی وہ بلگوں کی ایک جماعت مسلوب مسیح کی مجسمیں اٹھائے کندھے سے کندھا ملائے سہرہ کے وسط میں کھڑی تھی ایک تند و تیز ہوا جو غضبناکی میں بدبختی کی ہوا جیسی تھی ان کے خردرے لباس اور ناہموار داڑھیوں کو ہلا رہی تھی اور وہ مشکل ہی سے اپنے پیروں پر کھڑے تھے ان کے آقم میں تبلیغی مرکز تھا جو نو آبادیاتی اہد کے ایک سنگی عمارت تھی جس کی خردری سفید دیوانوں کے اوپر ایک چھوٹا سا گھنٹا گھر تھا سب سے کم عمر مبلغ نے جو اس جماعت کا نگرا تھا چمکدار چکنی زمین میں قدرتی درار کی طرف اشارہ کیا تم اس لکیر کے پار نہیں جاؤ گی اس نے چلا کر کہا ان چار انڈین خدمتگاروں نے جو تختی کی بنی ہوئی ڈولی میں دادی کو اٹھائے ہوئے تھے جب یہ صدا سنی تو ٹھہر گئے اس کے باوجود کی وہ ڈولی میں بے آرام تھی اور اس کے خوشدلی کو سہرہ کی گرد اور پسینے نے مرجھا دیا تھا اس کی تمکنت جن کی تون تھی ار اندرا پیدل چل رہی تھی ڈولی کے پیچھے سامان اٹھائے ہوئے آٹھ خدمتگاروں کے قطار تھی اور سب سے آخر میں اپنی باعث کے پر سوار فوٹوگرافر تھا سہرہ کسی کی ملکیت نہیں دادی نے کہا یہ خدا کی ملکیت ہے مبلغ نے کہا اور تم اپنے گھناونے کاروبار سے اس کے مقدس قوانین کے خلاف ورزی کر رہی ہو تب دادی نے مبلغ کا مخصوص استعمال الفاظ اور اسلوب پہچان لیا اور اس کے کٹرپن سے بجنے کے لیے دو بدوں مقابلے سے گریز کیا وہ اپنے آپے میں آگئی بیٹا میں تمہارے اسرار سمجھی نہیں مبلغ نے آریندرا کی طرف اشارہ کیا یہ لڑکی ابھی بچی ہے لیکن یہ میری پوتی ہے پھر تو اور بھی برا ہے مبلغ نے جواب دیا اسے رضا مندی سے ہماری نگرانی میں دے دو ورنہ ہمیں دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے دادی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے اچھا یہ بات ہے تو یوں ہی سہی اس نے خوف سے ہتھیار ڈال دیے لیکن دیکھ لے نا جلد یا دیر میں اسے پار کر جاؤں گی مبلغوں سے جھڑپ کے تین دن بعد دادی اور اریندرا تبلیغی مرکز کے نزی ایک گاؤں میں سو رہی تھی کہ خفیہ اور خاموش بدنوں کا ایک گروہ گشتی سپاہیوں کی طرح رینگتا ہوا ان کے خیمے میں در آیا وہ نئے نئے عیسائی ہونے والے چھے نو عمر اور طاقت پر انڈین تھے ان کے کھردرے لباس چاندی میں دمکتے ہوئے لگ رہے تھے کوئی آواز پیدا کیے بغیر انہوں نے اریندرا کو ایک مچھردانی سے ڈھاپ کر اسے جگائے بغیر اٹھا لیا اور چوندوی کی رات میں پکری ہوئی کسی بڑی اور نازک مشلی کی طرح لپیٹ کر لے گئے اپنی پوتی کو مبلغوں کے تحفظ سے چھڑانے کے لیے دادی نے ہر ممکن ذریعہ اپنایا اور جب راست ترین سے پیچیدہ ترین تک نے اسے اپنے گھر کے آنگن میں اس حال میں پایا کہ اس کا سینہ اوریاں تھا اور وہ ایک گھنیرے اور اکیلے بادل پر فوجی رائیفل سے گولیاں چلا رہا تھا وہ اسے برسانے کے لیے اس میں سراخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے نشانے تند تیز اور رائے گا تھیں تاہم اس نے دادی کی بات سننے کے لیے وقت نکالا میں کچھ نہیں کر سکتا دادی کی بات سن کر اس نے واضح کیا معاہدے کے مطابق مبلغوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلوغت تک لڑکی کو اپنے پاس رکھیں یا اس وقت تک جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے تو پھر تم کس لیے میر ہو دادی نے پوچھا بارش پرسانے کے لیے پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ بادل اس کی ذر سے نکل گیا ہے اس نے اپنے سرکاری فرائض معتل کیے اور دادی پر پوری توجہ مرکوز کر دی تمہیں کسی باثر آدمی کی ضرورت ہے جو تمہارا زامن بن سکے اس نے دادی کو بتایا کوئی ایسا شخص جو دستخط شداخط کے ذریعے تمہاری اخلاقی حیثیت اور مناسب ترز عمل کی تصدیق کر سکے تم سینٹرہوں نے سیمو ساچیس کو جانتی ہو دادی نے جو اپنے فراہ کولوں کے لیے ایک بہت تنگ سٹول پر بیٹھی تھی تیش میں آ کر جواب دیا میں تو سہرہ کی وسط میں ایک بیکس تنہا عورت ہوں میر نے جس کی دائیں آنکھ دھوپ کی وجہ سے مچی ہوئی تھی اسے طرح ہم سے دیکھا پھر اپنا وقت زائے نہ کرو خاتون تم دوزخ کا ایندھن من جاؤگی مگر بلا شبہ ایسا نہیں ہوا اس نے اپنا خیمہ تبلیغی مرکز کے سامنے لگا لیا اور کسی قلعہ بند شہر کا محاصرہ کرنے والے تنہا جنگجو کی طرح سوچنے بیٹھ گئی جہاں گردو فوٹوگرافر جو اسے اچھی طرح جانتا تھا اپنا سازو سامان سیکل کے بارگیر پر لات کر اکیلا رخصت ہونے کو تھا کہ اس نے دادی کو نصف النہار کی دھوب میں تبلیغی مرکز پر نظر گاڑے دیکھا دیکھتے ہیں پہلے کون تھکتا ہے دادی نے کہا وہ یا میں وہ یہاں تین سو سال سے ہیں اور ابھی مزید رہ سکتے ہیں فوٹوگرافر نے کہا میں جا رہا ہوں دادی نے اس وقت تک لدی ہوئی بائکسکل پر توجہ نہیں کی تھی کہاں جاؤگے جہاں بھی ہوا لے جائے فوٹوگرافر نے جواب دیا دنیا بہت بڑی ہے اتنی بڑی نہیں جتنی تم سمجھتے ہو ناشکر گزار لیکن غصے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہیلی نہیں مبادہ اس کی نظروں سے تبلیغی مرکز اوجھل ہو جائے اس نے قیامت خیز گرمی کے بہت سے دن اور تند تیز ہواوں کی بہت سی راتیں اسی کیفیت میں گزاری وہ ہما وقت سوچ بچار کر رہی تھی لیکن تبلیغی مرکز سے کوئی باہر نہیں آیا خدمتگاروں نے خیمے کے برابر پانت کے پتوں سے ایک چھپر سا بنا کر وہاں اپنے جھولنے لٹکا لیے لیکن دادی اپنے تخت پر بیٹھی آرام کرتے ہوئے بیل کی ناقابل شکست سستی کے ساتھ اپنی تھیلی میں سے دانیں چباتی ہوئی نگرانی کرتی رہی ایک رات ڈھکے ہوئے ٹرکوں کا ایک سستراؤ کاروا جن میں رنگین بلبوں کے حلقوں کے سوا کوئی اور روشنی نہ تھی اس کے بہت قریب سے گزرا رنگ برنگ مدھم روشنیوں نے ٹرکوں کو خواب خرام قربان گاہوں کی تلسماتی جسامت دے رکھی تھی دادی نے انہیں فوراً پہچان لیا کہ وہ ہو بہو امادیسوں کے ٹرکوں کی طرح تھے کاروا کا آخری ٹرک آہستہ ہو کر رکا اور کیبن میں سے ایک آدمی اقم میں کوئی چیز ٹھیک کرانے اترا وہ اوپر اٹھے ہوئے کناروں والا ہیٹ اور اونچے بوڑ پہنے ہوئے تھا اس کے سینے پر ایک دوسرے کو کارتی ہوئی کارتوسوں کی دو پٹیاں شانے پر فوجی رائفلیں اور پہلوں پر دو پسٹول سجے تھے اس وضع قطع میں وہ امادیسیوں کی آدھگار لگ رہا تھا ایک ناقابل مضاحمت تحریز سے مغلوب ہو کر دادی نے اسے پکارا جانتے ہو میں کون ہوں دادی نے اس آدمی سے پوچھا آدمی نے دادی کو بے رحمی سے فلیش لائٹ کی ذک پر لے لیا اس نے لمح برکو شب بیداری سے مرجائی ہوئے چہرے تاکان سے بجی ہوئی آنکھوں اور عورت کے خوشک بالوں پر غور کیا جو اپنے چہرے پر پڑھتی ہوئی تند تیز روشنی میں اس سمر میں اور خستگی میں بھی کہہ سکتی تھی کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت رہی ہے جب اسے یقین ہو گیا کہ اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اس نے فلیش لائٹ بجھا دی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم دائمی مدد کی دیوی نہیں ہو اس کے برقص دادی نے بہت شیری آواز میں جواد دیا میں بیگم ہوں آدمی نے محض جبلت سے مجبور ہو کر اپنا ہاتھ پسطول پر رکھ لیا کون بیگم بڑے آمادیس کی بیگم پھر تم اس دنیا کی نہیں ہو اس نے تناؤ کے ساتھ کہا چاہتی کیا ہو میری پوتی بڑے آمادیس کی پوتی ہمارے بیٹے آمادیس کی بیٹی اس تبلیغی مرکز میں قید ہے اسے چھڑانے میں میری مدد کرو آدمی نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تم نے غلط دروازے پر دستک دی ہے اس نے کہا اگر تم سمجھتی ہو کہ ہمارا ارادہ خدای معاملات میں دخل دینے کا ہے تو پھر تم وہ نہیں ہو جس کا دعویٰ کرتی ہو تم آمادیس کو جانتی ہی نہیں ہو اور اس مگلن کے بارے میں تمہیں خاک بھی نہیں مالو